نمسکار حریانہ کی آواز میں آپ کا سواگت ہے آج کا مدہ ہے ڈینگو کیونکہ ڈینگو کی رفتار جو ہے وہ پردیش میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے لوگ تو لوگ سواست ویبھاگ کے بھی ہاتھ پاؤں ایسا سمسیا کو دیکھتے ہوئے فولے ہوئے ہیں روزانہ ایک کے بعد ایک نئے مریضوں کی کتار جو ہے وہ ہسپیٹلز میں دیکھنے کو مل جاتی ہے حالانکہ سواست ویبھاگ کے دوارہ تابر توڑ سیمپلنگ کی جا رہی ہے جانچ کی جا رہی ہے لیکن باوچود اس کے ڈینگو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا لاپروائی کہاں ہو رہی ہے دکت کہاں پر آ رہی ہے بات کریں گے اس مشہ پر اور آپ اپنے قیمتی رائے بھی ہم تک رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس ریپورٹ کو دیکھئے پردیش کی پوری ستھی کو جانیے اور مدہ کتنا گمبیر ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کرونا سے ملے زکموں کو لوگ ابھی تک ٹھیک سے بھول بھی نہیں پائے ہیں اور ڈینگو لوگوں پر سب سے بڑی مصیبت بن کر ٹوٹ پڑا ہے پھر کیا دلی کیا ہریانہ کیا راجستان اور کیا اتر پردیش ایک ایک کر ڈینگو راجوں کو اپنے بس میں کرتا جا رہا ہے اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ ڈینگو کے نام سے ہی ڈرنے لگے ہیں ہریانہ میں ڈینگو کے ڈنک اور بخار اب تک ستر سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں حالات یہ ہیں کہ دھیرے دھیرے اسپتال بخار پیڑتوں سے بھر رہے ہیں ڈینگو کی کیسے کرے پہچان ساف اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پنپتا ہے ڈینگو ڈینگو بخار آنے پر صرف ماس پیشیوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد کمزوری بھوک نہ لگنا اور گلے میں درد حالانکہ ڈینگو کی کیسے بڑھتے ہی سوا سے بھواغ سکریہ تو ہوا ہے لیکن ابھی بیماری پر نیونترن ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے راجیہ میں اب تک ڈینگو کے قریب ڈائی ہزار روکی مل چکے ہیں اب تک اس سال ڈینگو کے ماملے قریب تین گناہ تک بڑھ چکے ہیں ہریانہ کے ایسے کئی زلے ہیں جہاں سو سے زیادہ مریضوں کی پسچی ہوئی ہیں ایسے میں سوا سے بھواغ کے ہاتھ پیس کھولے ہوئے ہیں کرنال میں بھی ابھی تک قریب 38 کیسے سامنے آ چکے ہیں تو وہیں بیوانی میں انسٹ کیسے سامنے آنے کے بعد سوا سے بھواغ نے ڈینگو کے بڑھتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو مفت علاج اور سرکاری اسپتالوں میں پلیٹلیٹس کی مفت پرکریہ شروع کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی نیجی اسپتالوں میں پلیٹلیٹس کی بیوستہ کے لیے دریں بھی نردھاریت کی ہیں ویرزلوں میں سوا سے بھواغ کی موبائل ٹی میں گٹھت کی گئی ہیں جو لگتار مچھروں کے لابے کی جانچ کرنے کے ساتھ مچھروں کو مارنے کے لیے لگتار پاؤگنگ کر رہی ہیں ہمارے اسپتال میں اوپڈی پہلے سے کافی بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم کل کی بھی بات کریں تو کل ہمارے پاس لگ بھگ ساڑے اٹھارہ سو کی اوپڈی تھی اور اس میں لگ بھگ چار سو اسی کے قریب میڈیسن بھی بھاگ کی اوپڈی تھی ہے اس چار سو اسی میں لگ بھگ ساو سو سے ڈیڑھ سو کے بیچے بکھار کے پیشنٹ ہیں ڈینگو کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں ڈینگو کے ابھی تک جو ہماری لیبورٹری میں جیتا ہے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کل تک 38 cases پوزٹیو ڈینگو کے ملے ڈینگو سے بچاپ کا ایک ہی طریقہ ہے ڈینگو کو پنپنے سے روک دینا آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈینگو کو کیسے پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور اس کے بچاپ کے کیا طریقے ہیں ڈینگو سے بچاپ کے طریقے شریر کو پوری طرح سے ڈھکنے والے کپڑے پہنے کھڑکیوں اور دروازوں پر مہین جالی لگتوائے گھر آفیس کے آسپاس پانی جمع نہ ہونے دی کولر اور گملوں کا پانی روزانہ بدلیں فریج کی ٹری روزانہ ساپ کریں سرکاریں لگتار ڈینگو کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن ڈینگو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے سواستے ویواغ کی لاکھ کوششوں کے باب زود راجے میں ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے ڈینگو کے ماملے میں تیزی کے چلتے سواستے ویواغ لگتار لوگوں کو بچاپ کے طریقے بتا رہا ہے جگہ جگہ پر چیکنگ کر رہا ہے جس سے ڈینگو کی بڑھتی رفتار پر لگام لگائی جا سکے لیکن ڈینگو کو روکنے کی جتنی ذمہ داری سرکار اور پرشاشن کی ہے اتنی ہی ذمہ داری آم جنتا کی بھی ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ تو ڈینگو سے کیا کچھ ستی بن رہی ہیں پردیش کا کیا کچھ حال ہے یہ اس ریپورٹ کے ذریعے ہم نے بتایا اور آپ کے ذلے کی آپ کے علاقے کی آپ کی گری محلے آسپڑوس کی کیا کچھ تصویریں ہیں اب آپ فون کال کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں فون لائن ٹیلی فون لائنز کو ہم نے آپ کے لئے کھول دیا ہے آپ کے ٹیلی ویزن کے سکرین پر لگاتا نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبر پر فون کال کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچانے کا کام کیجئے اپنے ویچار ہم تک سازہ کیجئے ہمارے آج کے سوال وہی سوال ہیں جو سیدھے طور پر آپ کی صحت کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں کیا آخر برتے ڈینگو کو لے کر پرشاسن کتنا سترک اور کتنا تیار ہے آخر ڈینگو کے برتے معاملوں پر روک کیسے لگ پائے گی کیا آپ کے علاقے میں بھی ڈینگو کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کل سائیبر سٹی گرگرام کے جہاجگر کی ہم نے وہ تصویر دیکھی تھی جہاں پر پتی اکر زمین کا ریٹ جو ہے وہ چودہ کروڑ روپے ہیں لیکن اس زمین پر ڈینگو اور گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا یہ اونچی دکان فیکہ پکوان والی آوستہ جو ہے وہ آپ کے آسپرڈوس میں بھی ہے وہ آپ کے ظلیم میں بھی ہے اگر ہے تو آپ ضرور یہ جانکاری ہم تک پہنچانے کا کام کیجئے ہمارے مادہم سے آپ کی جانکاری آپ کی آواز وہاں تک پہنچے گی جہاں اسے پہنچنا چاہیے سرکاروں اور پرشاسن کو جگانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہی پڑتا ہے اور اس لیے آپ اپنی آواز ہم تک پہنچا سکتے ہیں سوال ہمارے یہ ہے کیا اسپتالوں میں ڈینگو مریضوں کے لیے پریابت بیڈ اپلبد ہیں کیونکہ ایک طرف تو کورونا کی مہاماری چل رہی ہے پورا میڈیکل اپریٹس جو ہے وہ کورونا سے لڑائی لڑ رہا ہے وہاں پہ ویست ہے تو کیا دوسری طرف ڈینگو جیسا ایک ایسا بیماری جو بھیانک تصویروں کو ہمارے سامنے پہلے بھی لا چکی ہے بھیانک پرستتیوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر چکی ہے کیا ہمارا سواست عملہ اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے یہ بڑا سوال ہے ڈینگو کے خلاف سواست ویبھاگ نگم کے علاوہ آپ کتنے جاگروک ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیا آپ کی جاگروکتہ کو آپ دس بٹا دس انک دے سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ذمہ داری ڈلاہی کی سواست ویبھاگ پر اور نگم پر آ جاتی ہے لیکن اگر ہماری ہی اور آپ کی جاگروکتہ دس بٹا شونے ہیں یا دس بٹا پانچ ہے تو اب ستیتیاں ایسی بن چکی ہیں کہ دس بٹا دس میں ہی کام چلے گا اس سے نیچے کام نہیں چلے گا کیونکہ یہ جو ڈینگو کی بریڈنگ کا ڈینگو کا جو ایڈیز مچھر ہے اس کے پنپنے کا اکدم اپیوکتہ سمیں ہیں اسے اسی طرح کا تاپمان چاہیے اسے واتا ورنڈ میں اسی طرح کی نمی چاہیے اور اسے اسی طرح کا ماحول پنپنے کے لیے پیدا ہونے کے لیے اس لاروہ کو چاہیے ہوتا ہے اس لئے سواستی بھاگ تو جگہ جگہ جہاں کر جہاں بھی پانی جمع ہے آپ کے گھروں میں بھی سیمپلنگ کر رہا ہے لیکن ہنڈد پرسنٹ ایفیشنسی جو ہے وہ سواستی بھاگ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کے کولر میں پانی جمع ہے اگر آپ کے گھروں کے چھتوں پر کچھ اس طرح کی چیزیں یا کچھرہ پڑا ہے جس میں پانی جمع ہے تو وہ بھی ڈینگو کا کارنا بن سکتے ہیں تو یہاں پر ذمہ داری آپ ہی کو سنشت کرنی پڑے گی سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ آخر کار ڈینگو سے نپٹنے کے لیے اسپتال کتنے تیار ہیں اور کیا شہروں میں سمیہ سمیہ پر فوگنگ بھی کی جا رہی ہے حالانکہ جو سواست کرمی ہیں جو ایکسپرٹس ہیں وہ فوگنگ کو کوئی بہت زیادہ پختہ طریقہ نہیں مانتے ہیں لیکن ہاں سمیہ سمیہ پر کچھ نئی سے کچھ صحیح والی عوستہ اور ایک علاج سمادھان جو ہے وہ فوگنگ دیکھا جا سکتا ہے تو کیا آپ کے علاقے میں سمیہ سمیہ پر فوگنگ ہو رہی ہے کیا سمیہ سمیہ پر سواست و بھاگ کے کرمشاری اور عدکاری آپ کے علاقوں کا آپ کی ستیوں کا آپ کے گھروں کا آپ کے گلی کا آپ کے محولے کا جائزہ لے رہے ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپ ہم تک پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر لگاتا نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبر پر فون کر سکتے ہیں اور اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ کے علاقے میں ڈینگو کا کتنا کہر ہے ڈینگو کے برتے معاملوں پر روک لگانے کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ سجھاؤ ہیں کیا آپ کے پاس ایسے کچھ اپائے ہیں جس سے ڈینگو کا لاروہ جو ہے وہ پنپنے سے پہلے ہی سماپت کیا جا سکے اگر ایسی کچھ چیزیں ایسے کچھ سجھاؤ آپ کے پاس ہے تو آپ اپنا فون اٹھائیے آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبرز اوپر فلیش ہو رہے ہیں ان نمبرز پر فون کیجئے اور اپنی بات اور اپنے وچال ہم تک پہنچائیے ہمارے آج کے سوال یہی ہیں جو آپ کی ٹی وی سکرین پر چل رہے ہیں کہ برتے ڈینگو کو لے کر پرشاستان آخرکار کتنا تیار ہے ڈینگو کے برتے معاملوں پر آخرکار روک کیسے لگے گی کیا آپ کے علاقے میں بھی ڈینگو کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے کیا اسپتالوں میں ڈینگو کے مریضوں کے لیے پریابت بیڈ ہیں ڈینگو سے نپٹنے کے لیے آپ کتنے جاگروک ہیں آپ اپنی جاگروکتہ کو کتنے انک دس میں سے دیں گے ڈینگو سے نپٹنے کے لیے اسپتال کتنے تیار ہیں سواست عملہ کتنا تیار ہے کیا شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر فوکنگ کی جا رہی ہے سنگم بیہار سے کالر پردیب ہمارے ساتھ جڑے ہیں پردیب جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے سمپک نہیں اوپر آئے پھر سے جڑنے کا پیاس کریں گے لیکن آپ ان سوالوں کو بھی دیکھئے اور ان تصویروں کو بھی دیکھئے جو کی ڈینگو کے کارن اتپن ہوئی ہے اور آپ کا کوئی بھی سوجن آپ کا کوئی بھی پریجن نے ان تصویروں میں نہ ہو اس لحاظ سے آپ کو ستک رہنا ہے اپنا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ڈینگو جو ہے وہ جان لیوہ اب ثابت ہونے لگا ہے سواست ویبھاگ چنتہ کر ہی رہا ہے لیکن سواست ویبھاگ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بھی چنتہ کرنی ہے گروگرام سے کولر امن ہمارے ساتھ جن امن بہت سواگت ہے اپنی بات رکھئے کشب جی ایک بات سب سے پہلے کہ پرشاسن کے ساتھ ساتھ آم جن کو بلکل دیان دینے کی ضرورت ہے دوسری چیز پرشاسن کو اس بات پر اس طریقے مستعد ہونا پڑے گا سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادھکاریوں سے لے کر سبھی کرمچاری جو دیکھ رہے کر رہے سبھی لوگ پہلے جان دیانے کی ضرورت ہے کہ اس پر پوری طریقے سے نچلے اس طرح سے لے کر گلی گلی آروں سے لے گاؤں سے لے کر ہر جگہ اس چیز کا جان دینا پڑے گا دوائیوں کا چھڑکہ لگمانی کی نکاسی پوری طریقے سے ہو تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جی سبھی پر جان دینے کیا سکتا ہے تو اس پر جائز سی بات ہے کنٹرول ہو سکتا ہے جی جی امن بہت دنواز آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی اپنی بات ہم تک رکھ سکتے ہیں اپنی بات ہم تک پہنچ سکتے ہیں برتے ڈنگو کو لے کر پراشاسن کتنا تیار ہے ڈنگو کے برتے ماملوں پر روک کیسے لگے گی یہ بہت بڑے سوال ہیں اور ان سوالوں پر آپ کی رائے ہے آپ کیا مانتے ہیں یہ بات آپ ہم تک رکھ سکتے ہیں اپنے ویچار ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں کیا آپ پردیش اور دیش کے لیے ڈنگو ایک نئے خطرے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ردیش میں ایک بھائیابہ ستی جو ہے وہ ڈنگو کے چلتے بننے کے سنکیت مل رہے ہیں اور یہ نہ کیول عام لوگ بلکہ سواستی بھاگ کے لیے بھی ایک بڑی اور کڑی چنتہ کا بیشہ بنا ہوا ہے اور یہ ذمہ داری کیول سواست بھاگ کی بھی نہیں ہے یہ ذمہ داری کیول نگم کی بھی نہیں ہے اور یہ ذمہ داری کیول آپ کی بھی نہیں ہے یہاں پر ضرورت ہے ایک اچھی ساجداری کی ایک اچھے تال میل کی جسے کی ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کا نربحن کریں اور ڈینگو کو بیماری سے اور مہاماری بننے سے روک پائیں اس کے لئے بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے کیول تھوڑے تھوڑے اپچار کرنے ہے ستر کرنا ہے چلے ایک اور درشک سنیل ہمارے ساتھ ہلو جی سنیل جی اپنی بات رکھی ہلو جی بہت سنیل جی اپنی بات رکھی ہمارے چندر میں لگنو پی اچھی ہے ہاں 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 کوئی ہی ہی نہیں کیا رہا ہم جی ٹھیک ہے سنیل جی بہت نماز آپ کا اپنے بچار سازہ کرنے کے لئے اپنے شکایت پہنچانے کے لئے سواست ویبھاگ اور نگر نگم ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بڑے سطر پر پانی ہے جلاشے ہے اور وہاں پر ٹھہرا ہوا پانی ہے تو وہاں پر صفائی کو سنشت کریں اور وہاں پر ڈینگو کا لاروان نہ پانے اس بات کو سنشت کریں اور یہ سب چیزیں آپ کے گھروں پر نہ ہو پائیں آپ کی چھتوں پر پانی جمع نہ ہو پائے یہ ذمہ داری سبھی کی ایک ساموحik ذمہ داری ہے فتی آباد سے وکاس ایک کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں وکاس جی بہت سواغت ہے آپ کا اپنی بات رکھ ہے اور پھر بڑے بڑے آنکرے ہمارے سامنے آتے ہیں کب جا کر جو ہے سنجام دیتے ہیں تو اس میں سرکار کو سنجام لینا تاکہ لوگوں کی سرکشہ قائم رہے بلکل وکاس فتیح آباد میں تو ستیتی بہت زیادہ بھائی آباد ہے وہاں سے آنکرے لگاتار بڑھ رہے ہیں جی وکاس بہت دنیوا آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے حریان نیوز سے جڑنے کے لیے اور آپ اس پرے مدی پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ بھی یہ بات ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں سوشیل جی بہت سواگت ہے اپنی بات رکھ دنیوا دیکھ ہم گروگرام سے اس پورے معاملے میں آپ چاہیں گے کہ گروگرام میں جو ڈینگو ملیڈیا کا سیزن ہوتا ہے جیسے ہی جون جولائی میں باری شروع ہوتی ہے یا سیزن شروع ہو جاتا ہے کیسے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ کروڑوں روپے سرکار خرچ کرتی ہے لیکن سب کچھ نیرڈ سک ہوتا ہے یعنی سرکار کے پیسے کاغذوں میں ہوتا ہے جو ایسے لوگ ہیں جو پرشا خبر کس طرح سے اس گاؤ میں ایک طلاب ہے اور وہاں پانی بہت زیادہ ہی کچھا اور مچھر پنپ رہتے اور بزبو اور ڈیمو ملیریا کی پیسز بہت زیادہ آ رہے تھے لیکن حیرانی کی بات کہ کوئی بھی پرشا 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 شکایت بھی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا گروگرام سے سب سے زیادہ ریو ہمارے علاقے میں کوئی نہیں آیا پوگن کرنے کے لیے جب برساطی پانی شیطلا کانونی میں رہتے ہیں اور وہاں دیکھ لو یہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے زیادہ زیادہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کئی کوئی دعو دان نہیں ہے سرکار بتانی اور سیمو صاحب کا بیان آتا ہے نیتا جی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن یہاں کچھ ہوتا دکھتا نہیں ہے جی سوشیل بہت دنواد آپ آپ ہرینہ نے سے جھٹنے کے لئے اپنے وچار ساجہ کرنے کے لئے آپ کے علاقے کی کیا کچھ ستی ہے یہ بات آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی فون کولز آ رہے ہیں جو بھی لوگ ہم سے سمپرک کر رہے ہیں چاہے کسی بھی مادہ ہم سے کر رہے ہیں دنگو کو لے کر ساف سفائی کی جو ستی ابھی ہونی چاہیے خاص طور پر اس موسم میں وہ کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے چاہے شہر ہو چاہے کسبہ ہو یا چاہے گاؤں ہی کیوں نہ ہو ہر جگہ پر ساف سفائی اور جل جمعہ کی سمجھ لگاتار بنی ہوئی ہے تو یہ ہمارے سوال ہیں کہ بڑھتے ہوئے ڈینگو کو لے کر پر آخر کتنا تیار ہے ڈینگو کے بڑھتے معاملوں پر روک آخر کسے لگ سکتی ہے آپ کے علاقے میں بھی ڈینگو کا کہہر کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کیا اسپتالوں میں ڈینگو کے مریضوں کے لئے پریاب بیڈ ہیں ڈینگو جا کر سکتے ایک اور کولر رام جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں رام جی بہت سواغت ہے اپنی بات رکھی دین جسے جسے ہم سے کیسز آ رہے ہیں اپنا دھیان رکھیں اور جہاں پہ انہیں لگ رہا مچھر یہاں پہ پنپے پانی نائے کچھا ہونے دیکھ بیسکل ہر کسی کو اپنے سمجھ آگے بننا چاہئے بہت دن اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لئے آپ کیا مانتے ہیں اس مددے پر اپنی بات ہم تک پہنچ آئیے اپنے ویچار ہم تک پہنچ آئیے سب میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ڈینگو کو لے کر آپ خود کتنے جاگروک ہیں ڈینگو کے بچاؤ کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کیا آپ ان طریقوں کو شد پرتیشت عملی جامع پہنا رہے ہیں مان رہے ہیں کیونکہ صبح کے سمیہ ہی آدھیک آنش ڈینگو کا مچھر کاٹتا ہے تو اس لئے پوری بازو کی کپڑے پہن کر رکھنا ڈینگو ریپیلنٹس کا استعمال کرنا یہ تمام طریقے کیا آپ کے دوارہ آجمائے جا اور ان بڑے سوالوں پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کیا کچھ مانتے ہیں اپنے ویچار آپ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں اور ہریانہ کی آواز میں آز میرے ساتھ اتنا ہی لیکن ہریانہ نیوز پر خبروں کا سفر لگتار جاری ہے